موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کے مزبان صدرہ مونیر ناظرین آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں لاہو شہر میں ہونے والی سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم پروگرام کرنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی ہے آج زلین تظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر ریلی کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو روٹ بھی فائنلائز کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زمان پاکستی ریلی کا آغاز کرنا ہے اور سرکلر روٹ سے ہوتے ہوئے وہ داتا دربار تک جائیں گے لیکن راستے میں جتنے بھی سکول ہیں وہ بارہ بجے بند ہو جائیں گے والدین کو سپیشل درخواست کی گئی زلین تظامیہ کی جانب سے کہ وہ اپنے بچوں کو بارہ بجے تک سکولوں سے پک کر لیں اور گھروں میں لے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس روٹ پر جو دکانے آئیں گے جو کاروباری مراکز آئیں گے جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ بھی پریشان ہونے والی ہے کیونکہ مارکٹس بند کرا دی گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں جی بلکل ہاجی کیمپ کے جو ساتھ ملہی کا روڈ ہے سامنے ہاجی کیمپ چھوک ہے وہاں سے آگے سیدھا اگر آپ چلے جاتے ہیں سٹیشن کی طرف تو راستہ وہ بھی بند ہے وہاں پر بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں اور اگر ہم ہاجی کیمپ سے رائٹ سائٹ پہ آتے ہیں جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر بھی کنٹینرز لگا کے ساتھ میں ٹرک لگا کے راستے بند کیے گئے ہیں ابھی ریلی کا آغاز کریباً دو بجے ہوگا دو بجے دو ابھی نہیں بجے لیکن اس سے پہلے راستے بند کر دیے گئے ہیں شبیر بھائی ایمبولنس دکھائیے ایمبولنس ہے سامنے سائرن ہو رہا ہے پیشنٹ بھی ہے راستہ بند ہونے کی وجہ سے آپ سامنے دیکھ لیجئے کہ ایمرجنسی کے طور پر بھی کسی بھی شخص کو یہاں پر گزرنے کی اجازت نہیں ہے ایمبولنس ہے پیشنٹ ہے سامنے کنٹینر ہے راستے بند ہیں پولیس کی بھاری نپری ہے اور سامنے دیکھئے کہ لوگ بائک پر جو ہے بائک پر تھوڑا تھوڑا راستہ بنا کر گزرنے کی کوشش کر رہی ہیں آج اس سائٹ کے جو لوگ ہیں معمولات زندگی ان کا متاثر رہنے والا ہے کیونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اگر شہر میں سیاسی سرگرمیاں ہوں گی تو کیا اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوں گی اگر شہر میں سیاسی رویلیاں نکالی جائیں گی تو کیا اس طرح سے انتظامات کیے جائیں گے کہ جو اس سائٹ پر آنے والے شہری ہیں وہ مشکل صورتحال سے دو چار ہو جائیں گے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہ دیکھی ہے کہ کس مشکل کے ساتھ بائک والے حضرات تو کچھ نہ کچھ کر کے جگہ بنا کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گاڑی کا یہاں سے گزرنا محال ہو کر رہ کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم کہ کہاں جائیں گے جی کہاں جائیں گے میں گھر جا رہا ہوں آفیس سے باپسی جا رہا ہوں آفیس سے چھٹی ہو گئے یا پھر ریلی کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی ریلی کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی کہ راستے بند ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ سبو بھی بہت لیٹ ہو گئے تھے اور کافی زیادہ پروبرم ہوئی آر جگہ سے راستے بند کیوں کون کون سے راستے بند آپ دیکھ کیا ہے اور کتنے مشکل آپ کے لئے ادھر سے ناصرباگ والا راستہ بھی سارا انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ بھی گریشوں سے بھی کافی زیادہ انہوں نے راستے بند کیوں کافی مشکل ہو رہی ہے آنے جانے میں بھی اور ایسے بھی سیاسی ریلیز ہوں گی تو اس طرح کے انتظامات ہوں گے شہریوں کے لئے بلکل نہیں اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے سیاسی ریلی یا کسی کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے اس طرح کرنے سے عوام بھی مسئبت میں اور کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں عوام کے لئے عوام کے لئے مشکلات آپ کے سامنے ہیں اسلام علیکم بیوالیکسلام یا حالے سر آپ کے جی اللہ کا شکر سر آ دکانے کام بند یہ اس لئے ہے کہ ڈر ہے کہ بھئی توڑ پھوڑنا ادھر ہو اور ہمیں تو نقصان ہے کہ ساری چیزوں کا اور آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا فیوچر بھی ہے دکان دوروں کا بھی ہے اور اس کے لئے اور ہمارے یہ سارے ملازمین ہیں تو سب کا روزگار اتنا آرڑی خراب ہے کہ روز مارا کے معاملہ ہم بزنس میں تو بہت تنگ ہیں ہم تمام لوگ یہ سب دکان دار ہیں سب کی دکانیں یہ ہومیوپیتھکی تو it's all over we are very ہومیوپیتھکی دوائیوں کی دکانیں یہ دکھیں ہومیوپیتھک ٹھیک ہے آپ خود دیکھ لیں تو یہ سب ہومیوپیتھکی دکانیں آپ کو کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے کہ اتنے بجے شاپس پن نہیں کوئی نوٹیفکیشن نہیں بس ابھی جلسہ جلوس کا یہ کبھے لوگ آ رہے ہیں تو وہ سرپائز دینا آئے دن کا ان کا کام ہے سرپائز دینا مولک اس کے چار سال اسے ملے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا لیکن بات یہ ہے کہ آئے دن عوام کو یہ کر رہے دو سو بہت در بے کا لیٹر پیٹرول ہے گولڈ کا ریٹ چلا گیا یہ مولک اس کے بھائی صاحب سیاسی ریلیز تو ساری جماعتیں نکالتی ہیں راستے پی ٹی آئی نے بند نہیں کیے یہ تو ظلائی انتظامیہ حکومت کے کہنے پر راستے بند اس لیے کیا کہ انہوں نے ریلی نکال لیا بیچ میں شر پسند ہوں گے وہ لوگوں کے نقصان کریں گے اس لیے انہوں نے بند کیا گورنمنٹ کا کام ہے لیکن یہ جائے جا کے دالت میں پیشو جو اس نے فورم فنڈنگ کیس اس کے جو چال رہے ہیں جو اس نے کاروبار کتنے متاثر ایک دن کاروبار بند ہوگا تو کتنا نقصان ہوگا کروروں روپے کا لاؤس ہے آپ جا کے یہ برانت روڈ دیکھیں کتنی بری مارکٹ ہے وہ ساری بند کر دی شالمی مارکٹ بند کر دی آئے دن لوگ بے روزگار ہوئے پر ہیں سارا سسٹم لک کی ہے اور اس میں ہمارے کوئی دو سو تین سو دکان ہمی پیتھک پلس اس کی دکھیں سوئنگ مشینز کی تو سب لوگ بچارے یہ ملازمی نہ مارے اور پھر باہر سے لوگ بھی آتے ہیں دوائی لینے کے لیے وہ یار ڈسٹرپ ٹیپر آج مریضوں کو دوائیں نہیں ملیں گی آج جو خریدار آئے ہیں کہ ان کو بھی دوائیں نہیں ملیں گی کسی کو بھی کچھ چیز نہیں مل سکتی میں کراچی سے آیا ہوں کام کے لیے مال لینے کے لیے اب ہوتل میں رکے ہوئے ہیں آج سارا کچھ بند ہے ہمیں مال مل رہا نہیں ہے ہم پھر ہوتل جائیں گے کل کا دن بھی آج سٹرے کریں گے ڈبل چارجس لگیں گی پھر دو دن ہمارے اور زائی ہوں گے اب یہ دھرنا وغیرہ یہ سارے اس میں عوام کئی نقصان ہونا ہے یہ تو سب مل باٹ کے کھا رہے ہیں اس کی حکومت آتی ہے وہ مزے کر رہے ہیں اس کی آتی ہے وہ مزے کر رہے ہیں پریشان تو ہم لوگ ہونا ہے کیونکہ ہمیں روز کھانا ہے روز کھانا ہے کما کے جائیں گے تو اپنے بچوں کو کھلائیں گے ان کو تو اقتدار کے نشے بیس بیس گاڑیاں پروٹوکول میں چل رہی ہے بنگلے گاڑیاں کوٹیاں ہر چیز ہے پریشان کون ہو رہا ہے یہ گریب بندہ وہ دیکھیں مزدور کام ہے نہیں وہ کھڑا ہوا ہے دیاری کان سے مارے سارا کچھ بند ہے بھائی ریلی کے لیے سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس لیے کوشش کی جاری ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے یہ سب بند کروایا جان جب سیکیورٹی کے اتنے معاملات ہیں ان کو اتنے ملک کا ہے تو کوئی ایک ایسی جگہ پہ رکھے نا جہاں پہ تاجروں کا بھی نقصان نہ ہو مزدوروں کا بھی نقصان نہ ہو کوئی کاروبار بھی بند نہ ہو کسی کو نقصان بھی نہ ہو کوئی معاملات بھی نہ ہو تو کوئی ایسی ہائیوے سائٹ ہو گئی یا کوئی دوسری سائٹ پہ ہی اتجاج کریں شہر کے اندر کرنا تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور تو کچھ بھی نہیں ہے کیا حال بھائی صاحب کیا کرتے آپ ہم ککنگ کا کام کرتے ہیں ککنگ کا کام ہم کام کرتے بھائی بیریٹوان بیریٹوان یہاں کدر آج بس ضلیل ہو رہے ہیں ضلیل ہو رہے ہیں کیا ہو گیا گاڑییں بند ہیں چیز بند ہیں پریشان ہے کون سی گاڑی چاہیے تھے آج آپ کو ہم کو ٹرین چاہیے تھے اور انس ٹرین بند ہو گئی نہیں ملی نہیں ملی کوئی چیز نہیں ہے دو گھنٹے سے گھوم رہا کبھی در کبھی در آپ کیسے جائیں گے بہریٹوان تو بہت دور ہے باس جیسے بھی جائیں گے جانا تو پڑے گی کتے بجے آپ کی جاپ کا ٹائم ہے چھ بجے سام چھ بجے تو روز کیسے جاتے ہیں روز نہیں جاتے ہوتی جاتا ہوں گاؤں گیا تو واپس آئے ہوں اب آپ سٹیشن سے واپس آئے ہیں ٹرین پر جی دوسرے کونچنے پہنچنے رہا یہی مسئلہ ہے اب بھائی کیسے جائیں گے جیسے بھی جائیں گے اللہ ترہ لے کر جائیں گے انشاءاللہ جانا جانا سام لیٹ چلے جائیں گے یہی جانا بس یہی بات ہے کیا حال بھائی ساب سامنے کرتے ٹھیکے کیا کرتے آپ میں تو یہ دکان ہے ہمیں پہتھی کی آپ کی بھی دکان ہے آج بند کاروبار یہ ریلی کے بجے بہت زیادہ نقصان ہے ساری دکانے بند ہیں کمز کم ہمیں پہتھی کی یہ میٹیکل تو نہیں بند کریں لیکن یہ کوئی بھی ایسا نقصان ہو سکتا ہے کوئی فساد ہو سکتا ہے کوئی یہاں پہ کوئی لگتا ہے جس کے بجے ساری مائکٹ بند ہے اب آن پرشان ہے جب پہلے پچھلے سالوں میں بھی جب سیاسی ریلیز جل سے ہوتے ہیں تو ایسے کاروبار بند کروائے چاہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے اسی ٹیم تو ہو جاتا تھا کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن دکانے تو یہ کھلتی ہیں لیکن یہ بھی یہ ہر لوگ تو پرشان ہے ڈرے ہوئے ہیں السلام علیکم السلام جی کیا حالی سر آپ کے الحمدلی را جی سر آج کاروبار بند سیاسی ریلیز جب بھی سیاسی معاملات ہوں گے کاروبار کا کتنا نقصان ہوگا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن آج تک تحریخ میں میں سترہ سال سے ہماری شوپ ہے سترہ سال میں کبھی بھی آج تک اس طرح کنٹینر لگائے نہیں گئے اور یہ ہمارا تو میڈیکل سٹور ہیں میڈیکل سٹوروں میں تو آج تک بند نہیں کرایا گیا لیکن ہمیں زبردستی انہوں نے کہا ہے پولیس والوں نے کہا یہ بند کریں ریلی نکل لی اب ہمارا اس میں قصورت ہو نہیں ہے ہم تو پیسے کی بات نہیں ہے لیکن جو پیچنٹ آتا ہے وہ جسٹرب ہو رہا وہ کہاں کہاں سے یہ مین مارکیٹ ہے یہاں پہ لوگ لاہور سے نہیں باہر سے بھی آتے ہیں گجرانوالے سے شیخ اپورا سے جہاں دعائی ہیں نہیں ملتی یہاں پہ ملتی ہیں یہ مین چوک ہے مین برانچ ہے مین جگہ ہے یہاں پہ ہر کوئی یہاں پہ آتا ہے لیکن ان کو بڑی تکلیف میں گھر سے آیا ہوں تو بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں تو میں نے آج تک بھائی کہاں پر گھر ہے راستے میں کون کون سے کون کون سے راستے بند ملے آپ کو اور کتنی ٹرافک ملے ہمارا شادبہ گھر ہے وہاں بہتین سڑکیں ہیں شاپ پہ آئے اور ادھر آگے آئے ہیں تو پولیس والوں نے یہی کہا کہ اس کو بند کر ریلی گزر نہیں تو آپ میری سمجھنے لگتی کب ریلی گزر نہیں ہے کب یہ معاملہ ختم ہونا ہے اب اللہ بہتر جاتا ہے یہ تکلیف سب کو ہے اس ٹیم ہماری ساری میڈیکل سٹور سارے ہومی پہتک سٹور اس ٹیم بند پڑھیں اور میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سترہ سال مجھے شاپ پہ ہو گیا آج تک کبھی ایسا نہیں ہو اب کیا ہو گیا اب کیا فیل کریں کیا ہو گیا ایسا یہ ہو گیا کہ جس طرح اگر ریلی بھی نکل نہیں ہے تو وہ طریقہ ہے اتنا خوف اراز کیوں ہے جس طرح طریقہ انہوں نے بنایا کہ یہ بند کرنے رستے بند کرنے اس طرح ہونا نہیں چاہیے عوام تو بہت زیادہ تکلیف آگے کاروباروں کا اس لحاظ دیکھ لیں دن با دن کاروبار ڈاؤن جا رہے اوپر نہیں چاہ رہے لیکن دن با دن دن با دن یہ اب آج صورتحال دیکھ لیں اس سے زیادہ نیچے ڈاؤن چلی گی بہرحال ہم تو یہ دعا کریں کہ ہم اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہے تو ہم خود استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ رحمت فرمائے گا اور اچھے حکمران آئیں گے پس ہم تو یہ دیں آپ ایک موریا پل کا کچھ بتا رہے تھے بھائی 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 بتا رہے ہیں راستے سارے بند ہیں توٹلی سارے گریش بند ہیں مطلب کہ ہر طرف عوام کوئی مشکل ہو رہی ہے نا اس کی وجہ میں بہت زیادہ حالات یہ خراب ہو رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے آگے کاروبر ہے کوئی نہیں اور اوپر سے جب ایسے مسئلے بنیں گے تو عوام ڈسٹرپ ہوگی تو کہاں در سب ڈسٹرپ ہی ہیں اس کا کوئی حال نکلنا چاہیے بھائی صاحب آج تو ہفتے کا پہلا کاروباری روز ہے کل چھٹی کے بعد واپس آئیں آج پھر چھٹی چھٹی ہے کیا کریں مجبوری ہے سارے راستے بند ہیں میں بھی امیپیتھک ڈاکٹر ہوں کوئی عرصہ پندنہ سال سے امیپیتھک کام کر رہا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج کل کے دنوں میں ہو رہا ہے بھائی کون مار رہا ہے ہم جو ایسے غریب لوگ مار رہے ہیں مزدور طبقہ مار رہا ہے ان کو کیا ہے ملندر میں بیٹھا ہوا ہے ملندر میں بیٹھا ہوا ہے ہم کدھر جائیں ہمارے گھر میں بچے بوکھے رہا جاتے ہیں کیا کریں کیا کریں بتائیں کس کو اپنا حال سنائیں خدا کا رحم کریں حکمران جتنے بھی ہیں خدا کا رحم کریں غریبوں کے اوپر کوئی ترس کھائیں کہ غریب مر رہے ہیں غریبوں کے بچے بوکھ سے مار رہے ہیں اللہ کا واسطہ ان کو کوئی امام کے بارے سوچیں اپنے خسانے بھر کے کوئی کدھر چلا جاتا ہے کوئی کدھر چلا جاتا ہے ہمارے ٹیکسیں کو پر یہ لوگ پل رہے ہیں تو ہم کدھر جائیں ہمارا کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے صرف پردہ کی ذات ہے جو ہمارا اولہ پردہ اس نے رکھا ہوا ہے اثر وائز کوئی وے نہیں ہے بھائی صاحب ابھی تو انتخابات کا اعلان ہوا ہے ابھی تو پیس اپریل کی تاریخ دی گئی ہے اب تو آئی روز ریلی جل سے جلو اب تو ایک طرح کا سیزن ہے سیاسی پارٹیز کا آئی روز یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ کیا کریں دیکھنا پڑے گا مجبوری ہے کیونکہ امام کی تو چلتی نہیں ہے دیکھیں نا راستے بند ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اتنی پنجاب پولیس ہے کہ تھوڑی سی یہ بیس کر دو تو ڈنڈے ماننے شروع کر دیتے ہیں دھکے دیتے ہیں گرے بان پکڑ لیتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے غریب کو حق نہیں مل رہا مصدور کو حق نہیں مل رہا پاکستان میں اور آپ ادر کنٹریز میں چلی جائیں جہاں مرضی چلی جائیں انسان کا حق ملتا ہے انسانی وہاں پہ ان کو ہے عزت ہے انسان کی یہاں پہ پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے یہاں بس اللہ کی ذات یہ ہے جو اور حکمران نے کچھ نہیں چھوڑا ہمارے پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے معاملات جیسے آپ نے مجھے یہ بولا کہ انتخابات ہونے والے ہیں سب کچھ ہونے والا ہے انتظامیہ سب کو پہلے انفارم کرے یہاں ایسے ٹکر چلا سکتی ہے آپ کی مدل دے سکتی ہے میڈیا کی مدل دے سکتی ہے سب کو انفارم کیا جائے دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ باہر سے آنے والے یہ میری پیچھے دکان ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو انفارم کیا جائے کہ کیا کرنا ہے آپ کو کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا ہمیں کوئی نوٹیفکیشن پتا ہی نہیں ہے پتا ہی نہیں ہے یہاں پہ آئے ہیں اور پتا لگا ہے جی یہ گڑی شو چونگ بلاغ ہو گیا جب یہ کنٹینر لگا ہے تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی کنٹینر بند ہو گیا تو مطلب یہ ہے نا کہ unawareness ہے awareness بھی لائیں عوام آپ کے ساتھ دے سکتی ہے لیکن جب آپ ایک بندے کو تنگ کریں گے ایک بندے کو تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی دے گا کسی بھی طریقے سے تو یہ ہمارا میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو اگاہ کیا جائے بتایا جائے اور انفارم کریں گے تو سب باقی تو دیکھیں ہم کھڑے میں سارے کام چھوڑ کے ماضی میں بھی ریلیز کیا سی جل سے جلوس ہوتے رہے تو ایسا ہی ہوتا جی پچھلے پچھلے منڈے والے دن ہم دکانے بند کر کے گئے ہیں ایسی بند کر کے گئے ہیں افراد افریق کے اندر کہ جی ہماری یونین نے کہا کہ جی آپ دکانے بند کر دیں تو آپ آپ مجھے بتائیے نا کہ ہم کیا کریں ہم کام کریں یا یہی دیکھتے نہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں انتظامیہ کہ جی ہم نے روٹ دے دیا ہے یہ یہ رستے بند ہوں گے بات ختم کریں آپ ہر چیز کو بند کر رہے ہیں یہاں سے کسی نے اس طرف کو جانا ہے وہ بند کر دیا آپ نے ہماری مارکیٹ کی طرف آنا ہے کہیں بھی جانا ہے فرسیک کہیں بھی جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتا نہیں رہے ہیں ہمیں اندھیرے میں رکھا ہوا اندھیرے میں جو بندہ رہتا ہے اس کو کچھ نہیں نظر مجھے بھائی یہ بتائیے کہ ایک دن کاروبار بند ہوگا تو کتنا نقصان ہوگا کروڑوں کا نقصان ہوگا صرف اس مارکیٹ کا ویسے آپ دیکھیں جو دیاری دار مزدور اگر آپ نورمل طبقے کی بات کریں ہمارے دیاری دار مزدور جو ہیں جو یہاں بھی ہماری مارکیٹ میں بھی ہوتے ہیں اگلے چونگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو کام نہیں ملنا بیجز پہ کام کرتے ہیں ان کے کاروبار ختم ہو گیا ان کا کام ختم ہو گیا ہمارے کاروبار نہیں ہوں گے ہم نے ان کو کام دینا ہے ایک لوجیکل بات کر رہا ہوں نا میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں انفارم کریں تو ہم سب کر سکتے ہیں لیکن ایسے اندھیرے میں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیا حال بھائی صاحب علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آج کا دن تو بڑا یہ سمجھ لے کہ ہمیں تو ہم ہی نہیں تھا نا کہ جب گھر سے آئے ہیں یہاں تو پہلے کوئی انفارم کر دیتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ بند ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا ایک کل کوئی پتہ نہیں ہمیں بجے آئے دکان کے لیے صبح ساڑھے نو بجے آئے ہیں تو گڑی شوق پہلے دیکھا ہم نے بند میں نے کہا شاید ہو سکتا کوئی ویسے بند کیا آگے آئے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے چیزیں بند ہیں تھی کہ ریلین کی جانی ہے اس کا ہمیں کوئی ٹیم پیرٹ دے دیں کہ ہماری ریلیٹی دو بے سے لے کے چار بے تک جائے گی آپ اتنی دیر میں اپنا کاروبار بند کر دیں ابھی ہم نے یہ اپنے شوق سے بند نہیں کی ہمیں پلیس والے آئے ہیں وہ زبردستی بند کروا کے گئے ہیں ہمارا تو وہ اس کے ساتھ لینک ہی نہیں ہے اگر اس کے روڈ کے اوپر انہوں نے جانا ہے تو وہ چلے جائیں ہم نہ تو ان کے ساتھ ہیں نہ کسی دوسری کمت کے ساتھ ہمیں اپنا کاروبار ہم تو یہ ہے کہ ہزار دوزو روپے ہم نے اگر لے کے جانا ہے تو وہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے تو یہ ایک ایک ہفتے میں تین تین چھوٹیاں ہو رہی ہیں پہلے شبہ براد کی آگئی ہے پھر شہل ہمارا بھاگ کی آگئی ہے اب یہ والی آ جاگئی ہے کل سنڈے تھا چار چھوٹیاں ایک ہفتے گئے نہ تو ہمیں مالک نے کہنا ہے کہ آپ اس میں سے کرایا چار دن کا نا دے انہوں نے بھی لینے اگر ہمارے کس ملازم ہیں تو ان کو بھی ہم نے پی کرنی ہے لیکن ہمارے لئے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گا تو ہماری اتنی ایج بھی نہیں کہ ہم ویسے باہر چلے ہیں دوسرے ملکوں میں نہ ہماری تین تلیم ہے لیکن ہم اس پر کاروبار کے ساتھ بہت زیادہ جو نا اس طرح تنگ ہو گئے ہیں کہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس جو کام کرنے کے لئے کچھ مسائل نہیں آپ رہے گئے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی مشکلات بھی آپ کو دکھاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیز گہتے ہیں ناظرین یہ جو کنٹینرز یہاں پر لگائے گئے ہیں یہ کنٹینرز کالی ہیں بھرے ہوئے ہیں ان کے اندر ہے کیا ڈرائیور بھائی خود ہمارے پاس آئے ہیں اپنی آواز آگے تک پہنچوانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے بھائی آپ کے کیا نام ہے میٹھو نام ہے میرا میٹھو بھائی کہاں سے آئے ہیں ہم زلہ رہیمیہر سے آئے ہیں شاور جا رہے تھے گاڑی لوڈ ہے ہماری انہوں نے ہمیں رات کا بند کیا ہوا ہے نہ ہمیں چائے ملی ہے نہ کچھ ملی ہے ادھر گاڑی ہماری لگائی ہے انہوں نے چابی لے لی موبائل لے لیا اب ہمارے پاس موبائل ہے نہ ہم پیچھے بتا سکتے ہیں نہ ہم آگے بتا سکتے ہیں ابھی کوئی مسئلہ انہوں نے ہمارا حال نہیں کیا اگر کسی نے پیسے دے دیئے تو وہ باہر باہر سے چلا جاتا ہے پولیس والوں کو اگر کہ ہم نے پیسے نہیں دیئے موبائل لے گئے ہم سے موبائل بھی موبائل بھی لے گئے ہم سے اس میں تو سارے نمبرز ہوں گے نمبر جو ہے پاور آپ انہوں نے کیا ہوا ہے وہ موبائل ان کے پاس ہے ابھی ہم رابطہ کسی اور سے موبائل سے کیا ہے پیشے کمپنی والے سے بھی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہمارے ساتھ گاڑی انہوں نے باندھ کی ہوئی ہے تو پھر دوسرے نمبر سے انہوں نے کانفرانٹ کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کون سے راستے سے گزر رہے تھے جب آپ کا کنٹینر پکڑا اور یہاں لگتا ہے میں روڑ سے ہی باتی چاوک سے ادھر سے گزر رہے تھے باندھ روڑ سے آپ کو پکڑا تو یہاں پر لے آئے جی کیا بتایا کچھ کہا آپ سے کہ ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے ہم نے کہا یہ لوڑ گاڑی ہے دودھ لوڑا ہے ہمارا دودھ خراب ہو جائے گا کیونہ یہ سی تو اس میں چلتا نہیں ہے کمپنٹینر ہے کہ دودھ خراب ہو جائے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہمیں لے کے جانا ہے ہم نے کہا پھر ہمیں ڈیزل ڈالوا جائے کہتا ہے کچھ بھی نہیں چلنا ہے چلو نہیں تو ہم ماریں گے آپ کو گسیٹ کے لے جائیں گے پہلے ہم گاڑی نہیں لے کے آ رہے تھے پولیس والے آگے کہتا ہے ہم ماریں گے گاڑی لے جائیں گے تمہاری پھر اچھا رہے گا تو اس لئے ہم مجبوری سے لے آئے ہیں پھر انہوں نے کسٹ کھ رون پس کب غرست کرتی کب نہیں کرتی چھوٹے شہر ہیں جانسے expressingاست نہیں ہیں بڑی گاڑی آتی بھی نہیں ہے تو ہمیں یہی بھی ابھی نہیں بتا کہ ہم نے نکلنا کہا ساisin ڈے لے کہاں سا ہے یہی بھی ہمیں نہیں ملوم ہو رہا ہے ابھی تو ہم اس لئے پريشان ہے کوئی مدد نہیں کوئی پتا نہیں لوئی متعلق ہیں تو iseranَا ہمیں طکرہ کو خدا کیا ہوا ہے ہم پانی آپ کو پلائیں کیا کریں کیا نہیں کریں یہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے بس موبیل بھی ان کے پاس ہے ہمارا ہے صاحب کچھ اس کے پاس ہے رابس ہم ایسے بات گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی ٹرک فرائیورز آس پاس ان کے کیا حالات ہیں بات ہوئی آپ صاحب گاڑی والے سے موبیل لے گئے ہیں صبح مجھے بھی موبیل میں بٹھا کے لے گئے تھے تھانے پہ تو ادھر گئے ہم نے کہا موبیل تو آپ اس کہتا ہے نہیں موبیل بھی ادھر رہے گا صاحب کچھ ادھر رہے گا جب یہ راستہ کلیہ رہو گا آپ کو موبیل مل جائیں گے بعد میں یہ ہماری خواتین بھی اس سائٹ سے آ رہی ہے اور راستے بند ہیں لوگ کس طرح سے یہاں سے گزر کے آ رہے ہیں وہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جو پیدل چلنے والے ہیں جو بائیک والے حضرات ہیں گاڑی والے تو خیری سائٹ پہ آئی نہیں سکتے یہاں سے گزر ہی نہیں سکتے ناظرین ادھر کے لوگ ادھر ادھر کے ادھر یہ خاردار تاروں سے بلکل بھوڑی اسی جگہ ہے جہاں سے پھلانگ کر کوشش کر کے میں بھی ادھر آئی ہوں اور باقی لوگ بھی ادھر آنے کی کوشش کریں ہمارے پولیس والے بھائی السلام علیکم علیکم السلام سب کے لیے راستہ بند ہے یا پھر موٹر سائیکل والوں کے لیے پیدل آنے جانے والوں کی کوئی سہولت ہے نہیں سب کے لیے بند ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں گھر ہیں جنہوں نے ادھر جانا ہے پیدل چلنے والے وہ کیا کریں گے وہ اپوزیٹ رستہ ہے نا وہ ادھر سے جا رہے ہیں دیکھیں وہ اس سائیڈ پہ دیکھیں وہ رستہ اوپن ہے وہاں بھی راستے بند کی ہے میں وہاں بھی ٹوالر کھڑا کیا بس آپ کو پتا ہے نا جو اسٹویشن جا رہی ہے اس حساب سے ہی ہے باقی ہماری کوشش ہے کہ کسی کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو رستہ ملے سب کے شبیر بھائی ذرا آگے آئیے اور یہاں سے دکھائیے لوگ کنٹینر کے نیچے سے گزر کے جا رہے ہیں اور جتے بھی موٹر سائیکل والے حضرات ہیں وہ بھی کنٹینر کے نیچے سے گزر کر آ رہے ہیں دکھائیے شبیر بھائی یہ جو لوگ آ رہے ہیں پیدل بھی اور موٹر سائیکل والے بھی کنٹینر کے نیچے سے جو پیدل چل کے آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بلکل بھی راستہ نہیں ہے یہ راستہ بند ہے خاردار تارے لگا کے یہ کنٹینر لگا ہے راستہ اس لیے بند ہے اور جو تھوڑی سی سہولت تھی جو تھوڑی سی سہولت تھی لوگوں کے لیے کہ لوگ پیدل چلنے والے یا بائک والے تھوڑی سی ادھر سے جگہ لے کے پیدل چلنے والے کم بس کم راستہ بنا سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے پولیس والے بھائیوں نے یہ اس طرح سے بائک لگا کے یہ راستہ بند کر دیا وہاں بھی بائک لگائی گئی ہے اور یہاں پر بھی بائک لگا کے راستہ بند کر دیا ہے اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ کنٹینر کے نیچے سے نکل رہے ہیں وہ کنٹینر کے نیچے سے نکل رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے پیدل چلنے والوں کے لیے کم اس کم اس کو کیوں بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو اتنی تنگی اتنی دشواری سے اب وہ بھائی نے دیکھا ہے ہمارے پولیس والے بھائی نے کہ ہم دکھا رہے ہیں تو وہ وہاں پر چلے گئے یا ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ کنٹینر کے نیچے سے بھی وہ نہ آئے اب جن کا ادھر گھر ہے یا پھر لوگوں نے پیدل جانا ہے سواری تو ان کو نہیں مل رہی وہ کس طرح سے جائیں گے سمت سے بالاتر ہے میں خود بھی چلیں کوشش کرتی ہوں یہاں سے تھوڑا پھلانگ کے چلی جاتی ہوں اور پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کم از کم جو پیدل چلنے والے ہیں ان کی سہولت کے لیے ان کو تھوڑا سا راستہ دے دیں السلام علیکم یہاں ہے سر آپ کے سر آپ ان چارج یہاں پر سر مجھے یہ بتائیے کہ لوگ بڑی مشکل میں آئے کم از کم جو پیدل جانے والے ہیں ان کو تھوڑی سہولت دی جا سکتی ہے پیدل راستہ رکھا وہ سائیڈ سے آ رہے ہیں یہاں پر موٹر سائیکلیں کیوں لگائیں ہیں یہ راستہ بند ہے سر موٹر سائیکلیں پیدل چلنے والے کنٹینر کے نیچے سے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا راستہ میٹم بند ہے راستہ ہم نے نہ کھول سکتے بند ہے جو راستہ کھولے کنٹینر لگا ہے خاردار تارے لگے ہیں صرف اتنا سا راستہ کہ وہ سیدھے آ کے یہاں سے گزر جائے ہمارے ہیں جو صاحب کھڑے ہیں آپ ان سے بات شاہتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں اچھا بائکس لگانے کی بھی حکم ہے کہ جانے ہی نہیں دینا کی ہم اپنی کھڑی کی ہوئی ہیں ہماری اپنی بیگ سایڈ پہ کر کے تھوڑا راستہ بند کرنے کے لیے کھڑی ہے وہ آئیے میں دکھاتیوں آپ چلیں سبیر بھائی آپ بائکس آپ کی ہی ہے ہماری ہیں کب کھڑ رہے ہیں کھڑی ایسی ہیں کہ راستہ بند ہے راستہ بند کرنے کے لیے کھڑی کی ہوئی ہے نا راستہ بند ہے آپ نے خود لگائی ہے کہ ادھر سے کسی نے نہیں آیا نہیں آنا کنٹینر کے نیچے سے آئیں نہیں کنٹینر کے نیچے سے بھی آنا پانکیا ہوئی ہے میرے بانی وہ کیسے پیدل چلنے والوں کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اور پولیس والے بھائی ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں صورتحال سامنے آپ کے اور لوگوں کو یہ تک نہیں بتایا جا رہا کہ اگر یہ راستہ بند ہے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے وہ کون سا راستہ استعمال کریں لوگوں کی مدد بھی نہیں کی جاؤ السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کے اللہ میں شکر میں اس سائٹ پہ تھی پروگرام کر رہی تھی لوگوں سے بات کر رہی تھی آپ تب سے یہاں پر رکے میں ہے میں بڑی کوشش سے جانا رہا سب باندے ہم کیا کریں یہ کیوں باندے کی ہے لوگوں کو تانگ کرنے کے لیے اور کیا ہے ہر بندے کو تانگ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دکان ہے گھر ہے کام ہے کیوں جانے ادھر کام ہے نا میں نے پرزا دیا ادھر بولان چوکو دینے سائی کرنے کے لیے وہ لینے جا رہا ہوں اب راستہ باندے کیا کریں راستہ یہ بھی بند ہے اگلا بھی بند ہے بھی بند راستے دیکھ کے آیا سب بند ہیں سب راستے بند ہیں جگہ جگہ اور یہ بھائی کتنی روز گھوم کیا ہیں کیا حال ہے بھائی سام شکر ہے ٹھیک ہے کہاں جو آ رہے میں کام شو پر جا رہا ہوں بھی ادھر اندر دکان آپ کے ہاں جی ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ ہمارے پولیس انسپیکٹر سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے اللہ کے شکر سر راستے کون کون سے بند لوگوں کے لیے وہی راستہ باندھنی سب کھولے کلیر کنٹینر وہ کنٹینر وہ مزدہ اگلے چونک میں کنٹینر یہ سر پروٹیکشن کے لیے لگائے ہیں یہ راستہ یہ روٹن کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکو کلیر روٹ آجا یہاں تک کیسے آنا ہے ہم تو خود دوس سائیڈ پہ بھوزے میں ہمیں آگے جانا ہے ہم جائے نہیں پا رہے ہیں یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں ساری تارہ تارہی یہ ساری باقی روٹ جو کلیر دے رہے ہیں آجا سر مجھے یہ بتائیے شام کتنے بجے تک کا ٹائم ہے راستے بند رکھنے کا راستہ بند کوئی بھی نہیں ہے ان کی مرضی جب نکلیں گے ہم ان کے لیے کھڑے ہیں انشاءاللہ بڑے اچھے دیکھئے سن ان کے لیے کھڑے ہیں ان کے سکوٹی کے لیے کھڑے ہیں اندر گھار ہے اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں میری میرے بچے ہیں میں سکوٹ سے بچے کو لے کے آئے ہوں ڈیڑھ گھنٹے میں میں بغانپورے سے یہاں آیا ہوں اور آپ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے ہیں صرف ایک انسان کی وجہ سے کہ اس نے گزرنا عوام کو کس قدر تکلیف دی جا رہی ہے اس کا کسی چیز کو نازہ نہیں اس کو تو ہے ہی نہیں ہے دوسروں کو بھی نہیں ہے اب گھر والے بکرے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ گھر بچے لینے گیا وہ کہاں ہیں لیکن وہ جی ریلی گزرنی ہے اس کی وجہ سے عوام جو کسی کو احساس نہیں ہے یہ کیسا لیڈر ہے جس کو عوام کا احساس نہیں ہے اور عوام کے لیے وہ نکر رہے ہیں بھائی پہلے بھی سیاسی ریلیز ہوتی ہیں اس طرح راستے بڑھ نہیں ہوتے دیکھیں جی اگر کسی کا نقصان ہو جے یہ مارکٹیں ہیں کسی کا نقصان ہو جے کون ذمہ دار ہے سیونی کی پرو ٹیٹر کے لیے لگایا گیا ہے کہ ادھر سے کسی نے گزرنا ہے اگر کسی کو نقصان ہو گا اس کا ذمہ دار خون ہو جائے گا بتا سکتے ہیں آپ مجھے یہاں پہ اس کی دکان ہے اس کو توڑ دیا جائے یہاں جس آپ سے وہ ریل آنا ہے کیوں توڑیں گے وہ کیوں توڑیں گے ہمارے لوگ ہیں وہ اتنا نہیں نہیں ایک میری بات سنیں الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا وہ ہو جائے لیکن جان چھوڑنا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے جان چھوڑنا چاہیے مہنگائے کس کے کی ہے کس کی ہے نواز کی ہے جنو نے پاک کروڑ پیسی باہر لے کیوں تو جہدادے بنایا جہداد اس کیتر بھی ہے کسی نہیں ہے اس کی جہداد کسی نہیں ہے امران خان کا دکھاؤ خان ساب کا دکھاؤ کیا خان ساب کا دکھاؤ سب تو مانگا ہے ہم بہت پریشان ہیں اس عوام کو دنیا میں ہم نے زندہ رہنا ہے تو کس طریقے سے زندہ رہنا ہے میرا ہمارا کیا قصور ہے ہمیں بتائیں عوام کا کیا قصور ہے راستے کیوں بند ہیں اگر راستے بند ہیں تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہے لوگوں کو نہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شبیر بھائی دکھائیے جو دکانے بند ہیں دکھائیے جو کاروباری مراقز بند ہیں جو راستے بند ہیں اور جو لوگوں کی پریشانی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے آئے روز ہم دیکھیں گے ریلیز بھی ہوں گی جل سے جلوس بھی ہوں گے تو کیا اسی طرح سے دکانے بندوں گی اسی طرح سے انتظامات ہوں گے یہی بہتر طریقہ ہے عوامی رائے کیا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سلام علیکم میں جاب کرتا ہوں جی پرائیویٹ تو میں دفتر کے کام کے سلسلے میں نکلا ہوں لیکن رسے بند ہیں آپ سٹک ہو گیا رسے بند ہیں آفیس کہاں آپ کا آفیس میرا لنک روڈ پر شالامال شالامال لنک روڈ پر ہے کون کون سا راستہ بند دیکھا راستے میں آپ کہہ لیں مال روڈ ڈیویس روڈ ڈیویس روڈ گڑی شو کے تمام رسے بلوڈ ڈھرمپورا بلوڈ میں پھر آگے اپنی شاہ پہ بیٹھ کے ہوں یہ وطن اپٹیکل اپنی شاہ بات یہ ہے کہ یہ منیج کرنا نہیں آرہا کسی کو منیج نہیں ہو رہا یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے کسی کو سو دو سو پندہ ہوگا پانچ سو ہو جائے گا ہزار ہو جائے گا میں نے ہی نہیں کرنا آرہا یہ امران خواہ کا یا سیاہ شباشی کا قصور نہیں ہے جو منیج کرنے والا بندہ ہے اس کا قصور اب کیا کہہ سکتے ہیں دکانے باندھ رہے ہیں کورپور کو نکسان ہو رہا ہے منیج کیا ہونا سب کچھ ہو جاتا ہے بین نظیر دور میں بھٹو دور میں منیج کیا ہو سب دکانے کھولی ہوتی ہیں جب ریڈر کو بھی تو باہر نکلنا چاہیے نا جب ریڈر ہی باہر نکلے گا تو وہ آمکہ نکلے گا پولیس زیادہ ہے اب آمکام میں کیا کہیں گے آپ سر پہلی ایک تو یہ آپ کا جو فرمانہ ٹھیک ہے جیسے لائک میری بہن کل سندے تھا یعنی وہ آورال آف تھا تو یہ کل یہ یہی سین اگر کل ہو جاتا تو آج جیسے فرکزیم بھائی کل اجازت نہیں ملی نا انہیں انہیں آج کی اجازت ملی ہے پہلے بھی انہوں نے ریلی نکالنے کی کوشش کی زلین تظامیہ نے اجازت نہیں دی اجازت ملنی دی تو ریلی اب ہمیں پھر ان کے ساتھ کوپریٹی کرنا پڑے گا نا بیکاوز ہم لوگ تو خود پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو ہم لوگ تو پھر ساتھ ہیں امران خان کے اور ہم لوگ اپنی شعبز وغیرہ بند کر کے جناب بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے خان صاحب یہاں سے گزریں گے امران خان صاحب یہاں سے گزریں گے لیٹر لی ایسا ہی ہے وہ جب یہاں سے گزر جائے گی ریلی زیادہ زیادہ کیا ہوئے گا پان پہ گزریں گے چھ بچے گزریں گے کیا ہوئے گا آج کا دن زائے ہو گیا روڑ پر آنے ہیں تو میرا خیال ہے آپ خود بتائیں گی کہ پچاس ساٹھ ہزار بندہ ویسے ہی کٹھا ہو جائے ہیں وہ جب روڑ بھی آئے گا نا پپلیریٹی تو ہے ان کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ روڑ بھی آئے گا سارے کام ٹھیک ہو جائے گے لیکن وہ آئی نہیں رہا روڑ پر آئی نہیں رہا یہ باقی اس کے جو منسٹر ہیں امران خان ٹھیک ہے پیغام دے دی چھوئے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو بھی ہمارے وہ محترم ہیں ہمارے حفاظت کرتے ہیں کہ عوام کو نہ مارے ان کو جانے دے جیسے جاتے ہیں وہ تب ہی نکلنا ہے عوام نے جو جب امران خانے پائے رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کھیں ان کو اپنا سفر کرنے دیں رستے کھول دیں کچھ نہیں ہو جاتا یہ کون سا انڈیا زیان ہے کسی نے میرا کلا بھی اسی میں بیٹھا ہوا ہے ملنہ رے لگاتے ہیں پہلے بھی انتقابات جب ہوتے ہیں تو ہمیں ایکشن کی بڑی گہم آگہم ہی دیکھتے ہیں جلسے جلوس ریلیاں محلوں میں بڑی روڈز پر نکلتی رہتی ہیں مازی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا افترین ایسا ہی ہے ملنہ صاحب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا میں خود ایکشن لڑا ہوں اسی سے ایک سو ٹھانا سے میں ایکشن لڑا تھا پہلے کبھی نہیں ہوا کھا رہے ہیں تماشی کا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سال دو سال نہ وہ آپ کو سکیورٹی دے رہے ہیں ان کو سکیورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے پی ٹی اے کو نہیں ضرورت وہ سکیورٹی دیتے دیتے بندہ مار گیا ہے وہ پیچھے وہ بندہ مر رہا ہے نہ پیچھے زلی شاہ وہ کس نے مارا ہے وہ لا جانتا ہے اسی ہی ہم عوام کو چاہیے عوام بھی پورا مر رہے اور انتظامیاں بھی پورا مر رہے اور ان کی منیجمنٹ کو چاہیے کہ کوئی انتظام اچھا کرے تاکہ یہ معاملے ختم ہو اب پورا لاہور باندھ ہے کیا کریں گے رسے سب باندھ بھی کیا ہے رسے سب باندھ کیا ہے کھاڑ تاڑے لگا کے کہاں پہ جو بندہ نکلا ہوئے مزدوری پہ اس کو بہت مشکلہ تاڑی ہے صبح سے میں نکلا ہو کہاں پہ میں مارکٹنگ کی نوکری کرتا ہوں میرے لئے بہت مسئلہ ہے میں دکانوں پہ جا کے آرڈل لینے ہوتے ہیں جہاں باہر نکلنے کا نہیں رسے ایک دفعہ اندر چلے جو ایڈیا میں باہر نہیں جا سکتے اسی طرح اس سائٹ پہ بھی یہی آل ہے گڑی چھو پہ بھی کپ سٹور سے میں نکلا ہوں سارے رسے باندھ ہیں کوئی حال نہیں ہے ہر دکان اللہ پریشان ہے روزگار ویسے نہیں ہے لوگوں کے انتظامیہ سے گزاری شہر رسے نہ بند کریں باقی اتجاج کرنا آپ کیا کہنا چاہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ عمران خان کے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن یہ جو میری شعب ہے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ دکانے بند نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھے طریقے سے کوپریٹ کریں اور اچھے طریقے سے لے کے چلیں اس ملک کو کیونکہ ادھر جو بھی ہے اس نے کھایا ہی ہے ٹھیک ہے اس ملک کو ابھی آج کے دن اگر کاروبار بند رہیں گے تو کتنا نقصان ہوگا ایک دن کا نقصان کتنا ظاہری بات ہے اگر انڈسٹریل پاکستان کی بند ہو جائے گی تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا ناظرین ریلی کے راستے تو بند لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ملک کا چھوٹی گلیاں ہیں وہ بھی بند ہیں اور جو چھوٹی گلیوں میں کاروباری مراکس ہیں جو محلے کی دکانے ہیں وہ جنرل سٹورز ہیں تنور ہیں چھوٹی بڑی دکانے ہیں وہ بھی بند ہیں شبیر بھائی زرہ دکھا دیجئے کہ بھائیوں نے دکانے تو بند کر رکھی ہے اور دکانوں پر باہر ہی موجود ہے اسلام علیکم 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 ہماری شوپ ہماری شوپ پارٹس کی سپیر پارٹس کی آج بند کاروبار 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 ٹوٹل بند ہیں دیکھیں نا آپ کے سامنے مارکڑ گاگ دیکھیں نا ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ہیں ان کے دیکھیں سب لوگ کھڑے ہیں نہ کوئی گاگ ہے نہ کوئی چکھے کوئی نوٹیفکیشن آیا کہ بند کرنا ہے کیسے پتا چولا کہ آج مارکڈ بند کریں گے آپ اسلام علیکم ہمیں اس قسم کا کوئی نوٹس بغیرہ نہیں دیا گیا جبکہ ہم آئے ہیں شوپ سوگارہ بھی اوپن تھی اور ریسنٹی آگے پولیسوں نے سب شوپ سوگارہ کو بند کروا دیں گے فورا نے اس کو بند کریں کوئی بھی ایسا سسٹم تھا ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ان فارم کرتے ان کو بتاتے کہ اگر یہ مسئلہ مسائل ہے آپ اپنے جتنی بھی شوپ سن کو بلوز کریں یا آگے سے ہم ان کو کوئی انتظام کرتے یا آگے ہم باقی سب آپ کو کوئی نوٹیفکیشن نہیں ملا نہیں ہمیں کسی چیز تو گانے کیسے بند ہوئی یہ انہوں نے آگے پولیس والوں نے کروائیاں بند جی انہوں نے زبردستی کروائیاں بند کریں یہ آپ کے سکت وارنگ سے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے اگر ایسا مسئلہ تھا اگر آپ نیوز کو رات پہ بتاتے کہ سب لوگوں کی شوپس وغیرہ گلوز رکھیں گے یا اگر ریلی ہے تو آپ نے امن کا اپنے انتہاب دینا کہ آپ نے آنا ہے اور کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہمیں مجھنی کا کاروبار آپ کا یہاں کاروبار اچھا صرف کتے سال ہوگے یہاں پہ کاروبار مجھے تو ہوگے چالیس سال چالیس سال ہوگے ماشاءاللہ ان سے میں واپس آرہی ہوں آپ کے پاس ان سے ہم بات کرتے ہیں خواتین اسلام پیپر ہے اور ایک گھنٹہ بھی نہیں رہا اور ہم نے جانے گھڑی شاہ کہاں سے جائیں ہم ہمیں یہ بھی بتائیں نا یہ ہمارے جو حکمران ہیں کسیس کا پیپر بیٹا انگریش کا کونسی کلاس سیکنڈ پیسی ایر تھا موڈ کے پیپر ہو رہے ہیں کہاں جائیں گی آپ گریش ہو جا گیا ہم نے آئی ہم مدرس ہی ہیں اقبال ٹاؤن سے اتنی مشکل سے ہم لوگ آئی ہیں تو آگے سے ہی راستے باندے کیا کرے بندہ حکمران راستہ نہیں مل رہا نہیں مل رہا پہلے رکشے والے سے دو تین فجارے کہتے ہیں راستے باندے ہم کیا کریں اب ہم پیدل چال رہے ہیں اب دیکھیں اب کتنی دیر میں پوائنٹ ہے ٹائم تو ور ہو گیا اب آپ بتائیں یہ ہمارے حکمران ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیر رہے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے گھومتے ہوئے تقریبا نادا پونا گھنٹا ہو گیا کبھی ادھر ہمیں کوئی بیج رہے ہیں کبھی ہمیں ادھر بیج رہے ہیں ہم خب گئی ہیں کہ ہم کہاں جائیں آپ پولیس والوں سے ہیلپ لے ہیں ان کو پتا ہوگا کون سا راستہ کھلا آپ نے لئے مدد ان سے ہم دیر لوگوں سے پوچھے وہ ہمیں کو ادھر بیج رہے ہیں کہتے ہیں ادھر آئے ہیں تو یہ راستہ باندے پھر ہمیں کسی نو سائٹ پہ بیج دیا ادھر گئے ہیں تو وہ راستہ باندے کسی کو یہ بھی نہیں بتا کہ راستہ کون سا کھلا ہے نہیں کسی کو بھی سائٹ پہ بچے پیپر جائے بچے سارڈ ہو لے ایک بات گیا پر سے پہلے اتنی ٹینشن تہاری کیسی جلدی سے پہنچو پیپر پہ بوڑ کے پیپر ہو سیکنڈ ڈیر کے تو واقعی آپ پہ پریشر جو پیپر کا ہے وہ تو ہے اور یہ جو شہر کے حالات ہوئے میں یہ لگ پریشر ہے سر چالیس سال ہوگے کاروبار چالیس سال میں سیاسی ریلیز نکلتی ہیں ہیں جلسے جلوس ہوتے ہیں مارکیت سے ایسی بند ہوتے ہیں ایسے راستے ہیں پہلے انفارم کہہ جاتا ہے ہمیں کہ آپ نے مارک بند کرنی ہے جب ہم صبح گھر سے نکلے ہمیں ہی بتایا گیا راستے میں کنٹینر کھڑے ہوئے تھے بڑی مشکل سے ہم لوگ پہنچے ہیں آپ پہ جب یہاں پر آگے پریز ڈپارٹمنٹ والے آئے انہوں نے کہا جی صورت ہے حال ازال ٹھیک نہیں ہے آپ دکانے بند کر دیں بس ہی ہوئے ہمیں پہلے ہی نہیں بتایا گیا کیا حال بھائی صاحب چھیک ہے آپ پہلے معلوم تھا مارکیٹ آج بند ہے بلکہ ہم تو کافی سروائب کر کیا ہے جب اسٹاپ میں بیٹھ بہت پھر آگے یہاں پہ پہنچے یہاں پہ آگے آگے پولیس والے بات کل بازی جیسے دکان کو لیے کہاں سے آئے کہاں گھر آپ لاہور کے کورنر سے آپ دوسرے کونے میں پہنچے کب بس کم گھنٹا ڈیل لگا ہے کنویس وہ وہ نہیں ملتی ویسے چوہر ٹاؤن سے آتے ہوئے یہاں تک کتنے راستے بند کتنے کھلے سارے راستہ بند تقریباً بند کیا ہے جو جو راستہ یہ کیونکہ نہر پہ آنا ہوتا ہے نہر سے آگے آنے کا راستہ کو ہی نہیں ہے پھر وہاں سے پیزر کر کے جو چیز ملی ہے پیزر آدھا راستہ پیزر سفر کر کے پھر یہاں پہنچے دکانا یہی سارے معاملات ہیں جو آج شام تک آج رات تک چلنے والے ہیں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے بعد موسیقی